میں ایک غم میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام بہت عالی شان کام دیا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے نظام الدین سے یہ کام نظام الدین دلی کی ایک بستی تھی خیاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وہاں کہ وہاں ان کی آرامگاہ ہے میں دو دفعہ وہاں گیا ہوں تو اسی کے نصبت سے اس جگہ کو بستی نظام الدین کہا جاتا ہے وہاں سے مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چھبیس میں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا پھر انیس سو چھوالیس میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمالا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے پھر ان کا پینسٹھ میں انتقال ہوا تو مولا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی جگہ امیر بنے پھر پوری دنیا میں یہ کام آخری میں دنیا کے آخری کناروں تک تو خود اللہ نے مجھے پہنچایا ہوا ہے اور پھر پچانوے میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ایک شورہ بنی جس میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتو ہم اللہ ان کی زندگی میں عمر میں صحت میں علم میں برکت دے ان کے ذریعے سے بہت فیض پھیل رہا ہے اور مولانا نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا زبیر الحسن صاحب جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے مرحوم ہو گئے اور ہمارے پاکستان سے حاجی عبدالوحاب صاحب اور مفتزان عابدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو ان حضرات کے اجتماعی مشورہ سے پھر یہ اللہ نے تبلیغ کی محنت کو بہت خوبصورت انداز میں پوری دنیا میں دین کو متعارف کروانے کا سبب اور ذریعہ بنائے ہے تو ان میں ایک مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کل انتقال فرمائے گئے میرے ان کے ساتھ بہت سفر ہوئے ہیں انیس سو بیاسی میں میں دو مہینے نظام الدین میں رہا اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت صفات سے نوازا تھا بہت ذریف طبع مسکرانے والے ہسنے والے جیسے اللہ کا نبی کا فرمان کے بارے میں آتا ہے زحاکن بسامن ایسے مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ ہسنے والے مسکرانے والے بہت بھاری بھر کم تھے لیکن پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھرے اور میرے ان کے ساتھ بیرون ملکوں کے بہت سفر ہوئے مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ ان کے ساتھ سفر ہوا لمبے لمبے سفر ہوئے بہت زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے جب قادمہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس پر صحت من تنقید بھی ہوتی ہے اور عام طور پر بیجا تنقید کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور صحت من تنقید کر کے سمجھانے والے کم ہوتے ہیں مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا میرے ساتھ ہمیشہ یہ رویہ تھا جب بھی مجھ سے کوئی اونچ نہیں چھوتی تو مجھے بولا کہ بڑے پیار سے فرماتے تھے یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے اس کو یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے پاکستان تشریف لاتے تھے بہت زیادہ محبت کا اظہار ہوتا تھا ہم مجھے بلواتے تھے سپیشل بلواتے تھے اور ان کے بچے بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بلکہ انیس سو ستانوے کے حج میں ہم اکٹھے تھے تو مجھے بلا کر فرمایا کہ بھئی ہمارے گھر کی تو ساری مستورات تیرہی بیان سنتی رہتی ہیں تو تو ایسا کر ستانوے کے حج میں اہل خانہ اور مستورات تشریف لائیں تھیں تو مجھے فرمایا کہ جاؤ عرفات میں ان کے خیمے میں بیان کر کے آؤ تو میں وہاں بیان کر کے آیا ابھی جب اجتماع پہ تشریف لائے تھے تو ان کے بڑے صاحب ذاتے وہ کہنے کے میرے بچہ چھوٹا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ انہیں فون پہ انہیں سے بات کی تو سارنپوری محاورہ ہے خیریت ہو رہی ویسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو سارنپور کا محاورہ خیریت ہو رہی تو میں فون پہ بتا ہے پانچ سال کا بچہ تھا تو وہ اس نے مجھے سلام کر کے کہا مولانا خیریت ہو رہی میں نے کہا جی بالکل ہو رہی تو وہ مجھ سے کہنے لے گا تو آپ فرمائیں میں بھی آپ کی طرح بیان کرنے والا بن جاؤں میں نے کہا پیٹا آپ کو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دادا کی طرح بنائے میں تو ایسے ہی بجنے والا ڈھول ہوں اللہ آپ کو آپ کے خان چونکہ اس خاندان سے اللہ نے وہ کام لیا ہے جو صدیوں میں بہت کم کسی سے لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ بخشے آپ سب جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان کے لئے سال سواب کریں ان کے لئے نفل پڑھیں ان کے لئے دعا فرمائیں اور ان کے بچوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے باپ کا اپنے دادا کا صحیح جانشین بنائے وہ نصح صاحب کے لئے دعا فرمائیں کہ اب وہ اکیلے ہو گئے ہیں ان کے کندوں پر سارا بوجہ آگیا ہے اللہ ان کو حمد بھی دے صحت بھی دے ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں آپ سے ازاد چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک غم میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام بہت عالی شان کام دیا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے نظام الدین سے یہ کام نظام الدین ڈلی کی ایک بستی تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وہاں کہ وہاں ان کی آرامگاہ ہے میں دو دفعہ وہاں گیا ہوں تو اسی کے نسبت سے اس جگہ کو بستی نظام الدین کہا جاتا ہے وہاں سے مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چھبیس میں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا پھر انیس سو چھوالیس میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمالا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا وزریعہ بنے پھر ان کا پینسٹھ میں انتقال ہوا تو مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی جگہ امیر بنے پھر پوری دنیا میں یہ کام آخری کناروں تک تو خود اللہ نے مجھے پہنچایا ہوا ہے اور پھر پچانوے میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ایک شورہ بنی جس میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتوہم اللہ ان کی زندگی میں عمر میں صحت میں علم میں برکت دے ان کے ذریعے سے بہت فیض پھیل رہا ہے اور مولانا نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا زبیر الحسن صاحب جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے مرحوم ہو گئے اور ہمارے پاکستان سے حاجی عبدالوحاب صاحب اور مفتزان عابدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو ان حضرات کے اجتماعی مشورہ سے پھر یہ اللہ نے تبلیغ کی محنت کو بہت خوبصورت انداز میں پوری دنیا میں دین کو متعارف کروانے کا سبب اور ذریعہ بنائے ہیں تو ان میں ایک مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کل انتقال فرمائے گئے میرے ان کے ساتھ بہت سفر ہوئے ہیں انیس سو بے آسی میں میں دو مہینے نظام الدین میں رہا اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت صفات سے نوازا تھا بہت ذریف طبع مسکرانے والے ہسنے والے جیسے اللہ کا نبی کا فرمان کے بارے میں آتا ہے زحاکن بسامن ایسے مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ ہسنے والے مسکرانے والے بہت بھاری بھر کم تھے لیکن پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھرے اور میرے ان کے ساتھ